دیکھئے ایک مسجد کا منفق نظام لوگ مسجد میں قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں مسجد وہ گوشت پکاتی ہے گوشت پکانے کی ماہر ٹیمیں مسجد میں آتی ہیں مسجد کے سامنے دسترخان لگتا ہے ٹیبل کرسیاں سجدی ہیں ستر افراد پر مشتمل عملہ اپنے فرائد سر انجام دیتا ہے مستقی افراد آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور تین دن کھاتے چلے جاتے ہیں یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے خصوصی کارنر سجدہ ہے اور جسٹرن مستقی خاندانوں کو واپسی پر کچھا گوشت اور سالن بھی مل جاتا ہے مسجد کس نظام سے مستقی افراد کو عزت ارام سے کھانا ملتا ہے ان کی عید خراب نہیں ہوتی عید کے دن ان کا خاندان بکھرتا نہیں ہے قربانی کا گوشت زائیہ نہیں ہوتا بازاروں میں نہیں بکھتا گرمی میں لے کر پھرنے سے خراب نہیں ہوتا جو لوگ گوشت حاصل کرنے کے باوجود پکا نہیں سکتے ان کو بہترین پکا پکایا لذیذ کھانا مل جاتا ہے ایک ڈش نہیں بلکہ کئی ڈشیں تیار ہوتی ہیں مٹن کورما، مٹن پلاو، باربی کیو، مٹن بریانی، کیمل پلاو، کیمل کورما، بیف کورما، بیف پلاو، یخنی، نان اور زردہ تیار کیا جاتا ہے قربانی دسخان میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے مخلص گمنام بندے خود مسجد آتے ہیں خود بڑھ کر مسجد کے ساتھ شریک ہوتے ہیں آن لائن ٹرانسور کرتے ہیں پکوائی میں حصہ لیتے ہیں اور یوں پچاس آر مستقی افراد کو قربانی دسخان سے تین دن لذیذ کھانے ملتے رہتے ہیں یہ ہے قربانی دسخان، یہ ہے جامعہ مسجد رحمت اللہ علمین ایفیٹ فور اسلام آباد